ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری چینل بندہ سویت کارتک میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گڑھل کے ٹپس ان کیئرز کے بارے میں جو کی یہ ہمارا ونٹر میں منہیچر گڑھل کا وعدہ ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کی کچھ کیئر کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آن تک جرور دیکھے گا تو دوستو یہ ہمارا منہیچر گڑھل ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹے کافے اچھے گڑھل کے پنگ کلر کے بیوٹیفل سے گڑھل کے چھوٹے چھوٹے فلاورز اس میں آتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے تو دوستو اسی کے بارے میں میں بات آپ سے کرنوں گا دوستو آپ لوگ اس پودے کو دیکھ سکتے ہیں اس کی سولز جو ہے وہ ویلڈینڈ ہو رکھی ہے بلکل ابھی میں نے پانی ڈالا ہے دوستو کچھ دیر پہلے ہی اور ویلڈینڈ میں دوستو میں نے اس کی پروڈنگ بھی تھوڑی تھوڑی کر دی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے تھوڑے در پہلے اس کی کٹنگ بھی کی ہے تو اس کو آپ کو دوستو چھٹائی کر دینی ہے اس کی کلیا دوستو کم ہو جاتی ہیں ویلڈینڈ کے سیزن میں دسمبر میں بہت کم کلیا نکلتی ہیں اور بہت کم فلاور بھی بنتے ہیں اور دسمبر میں کئی سمسیائیں بھی دوستو اس میں آتی ہیں تو آپ کو ان سمسیائوں سے ڈرنا نہیں ہے ان سماسیاں کا حل ارنکالنا ہے اور اپنے پودے کو ونٹر سے بچانا ہے دوستو اگر اس کی پروننگ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو اس میں سیمی ہارٹ پروننگ کرنی ہے بہت ہی زیادہ ہارٹ پروننگ اگر آپ کر دیں گے اور ٹھنڈیوں میں آپ اس میں وارٹر دیں گے تو آپ کا پلانٹ ڈائی ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو سیمی ہارٹ پروننگ کرنا ہے وہ اس کے لئے ٹھیک رہے گا آپ کو دوستو ایسی جگہ چھوڑ دینی ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو اگر میں آپ کو اس کی منیچر گوڑل کے سوئل کے بارے میں بتاؤں تو دوستو آپ کو اس میں ویل ڈرینڈ سوئل دینی ہے اس میں پانی آپ کو جیدہ دین نہیں رکھنے دینا ہے آپ کو اس کو ایسی لوکیشن پر رکھنا ہے جہاں پر بہت ہی اچھی دھوپ آتی ہو کم سے کم اس میں چار سے پانچ گھنٹے کی نارمل دھوپ پڑنی چاہیے وہ اس پودے کے لئے کافی پائدے مند ہوتی ہے اور دوستو یہ ہمارا منیچر گوڑل ہے یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں نکالتے ہیں دھیڑ ساری اس لئے اس کو زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو اس میں تھوڑا ہی فرٹیلائزر دینا ہوتا ہے اگر آپ اس میں اوور فرٹیلائزر کر دیں گے تو آپ کے جو پودا ہے وہ پیلی پڑ جائے گی پتیاں اور وہ ڈائی کر سکتا ہے اس لئے دوستو آپ کو اس میں فرٹیلائزر کا بہت دھیان رکھنا ہے اب دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو سردیوں میں آپ کو فرٹیلائزر کیسے دینا ہے تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ کے پودے میں کلیاں گرتی ہیں اور کوئی بھی کلیاں پھول نہیں بن پاتی ہیں وہ پیلی ہو کے فال ہو جاتی ہیں تو آپ کو اپنے فرٹیلائزر پر دھیان دینا ہوگا دوستو آپ تھنڈیوں میں اس میں فرٹیلائزر میں بنانا فیل فرٹیلائزر دے سکتے ہیں جو کی اس کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے آپ تھنڈیوں میں اس کو بنانا فیل فرٹیلائزر دیجئے آپ سردیوں کی کلی کا فرٹیلائزر اس کو تھنڈیوں میں مت دیجئے گا وہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے وہ آپ اس کو جنوری کے بعد دے سکتے ہیں وہ ٹھیک رہے گا لیکن آپ کو تھنڈیوں میں دوستو اس کو ہلکا فرٹیلائزر دینا ہے زیادہ آپ کو اس میں گرم فرٹیلائزر نہیں دینا ہے جیسے کہ سردیوں کی کلی وہ بہت ہی گرم فرٹیلائزر ہوتا ہے اس لئے وہ آپ کو نہیں دینا ہے وہ دکت کر سکتا ہے دوستو آپ اس میں گوبر کی خاد دے سکتے ہیں ٹھنڈیوں میں لیکن آپ کو بہت ہی limited دینی ہوگی آپ کو اس میں زیادہ خاد نہیں دینی ہے ٹھنڈیوں میں بہت ہی بچا بچا کے اس کو رکھنا ہے کیونکہ ٹھنڈیوں میں دوستو کافی پودھے ڈائی ہو جاتے ہیں آپ کو ان کو بہت ہی زیادہ سمال کے رکھنا پڑتا ہے ورنہ وہ ڈائی ہو جاتے ہیں آپ دوستو اس میں ڈرائی بنانا پیل بھی دے سکتے ہیں مطلب سوکے ہوئے کیلے کے چھلکے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے ہی بسکس میں سب سے زیادہ فلاورنگ ہماری بنانا فیل فرٹیلائزر کراتا ہے تو دوستو آپ اس میں بنانا فیل فرٹیلائزر ٹھنڈیوں میں ایک بار جرور دیں وہ اس کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا اور دوستو آپ اس میں گوبر کی خاد بھی دے سکتے ہیں دوستو گڑھل میں تھنڈیوں میں فول کم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نارمل سی سمسیہ ہے آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے نارمل کیر کرتے ہیں اپنے ہیسکس کے پلانٹ کو ویسے ہی آپ اس میں نارمل کیر کیجئے اس میں کچھ زیادہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں اوور فٹلائزیشن اگر کر دیتے ہیں تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے دوستو اگر لوگیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو لوگیشن کا آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے تھنڈیوں میں آپ اس کو ایسی جگہ پر رکھئے گا جہاں پہ چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ پڑتی ہو اور پانی کا بھی ویسے دھیان رکھئے گا جیدہ اوور وارٹرنگ مت کریے گا دوستو اوور وارٹرنگ سے ہیسکس کافی معاملوں میں ڈائی ہو جاتا ہے مرنے کی ککار پی آ جاتا ہے اگر دوستو آپ نے بھی اوور وارٹرنگ کر دی ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جا کر اسے دیکھیں اور اس ٹپس کو فالو جرور کریے گا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمارے چینل کو جلدی سے سسکرائب کر لیجے